دوہزار چوبیس لوگ سمجھ چناؤں کھولے کر مایوتی پر سبی کی نظریں ٹھکی ہیں چونکہ مایوتی اس بار اکیلے جو ہے چناؤں لڑ رہی ہیں اور ظاہر تھی بات ہے کہ اکیلے چناؤں لڑنے کھولے کر کچھ سوال بھی کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ آخر کار دلت ووٹ بائنگ کوئی کتریت کرنے کے لیے کیا مایوتی کوئی قدم اٹھاتے ہوئی نظر آ سکتی ہے چکے پہلے چنان کا ہی متدان تو ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اتر پردش جیسے بڑے راج میں اگر مایوتی اس طریقے سے راجنیتی کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا ایک بڑا راجنیتی فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا اور دراصل اسی کارنوش اس پورے معاملے کو لے کر سیاسے طور پر یہ جو استطیق ہے وہ کہیں نہ کہیں بنتی اور بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے فیلال اگر دیکھا جائے تو اس کو لے کر یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اتر پردش جیسے راجیوں میں کہیں نہ کہیں مایوتی پھر سے ایک بار دلت فورٹ بینک کو جوڑنے کے لیے چندر شکر آہزاد کا رخ کر سکتی ہیں دراصل چندر شکر آہزاد بیٹھے کچھ ورشوں میں اتر پردش میں دلت ورگ میں کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سمیں اگر دیکھا جائے تو چناؤں کو لے کر کے جو ماحول پیدا کیا گیا چناؤں کو لے کر کے جو استطی پیدا کی گئی وہ دراصل کئی معینوں میں گم بہیر ہو جاتی ہے اور ایسے میں یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اتر پردش میں اب چندر شکر آہزاد پوری طریقے سے مایوتی کے پکش میں جانے کو تیار ہے مایوتی کے ساتھ گڑھ بندن کرنے کو تیار ہے لیکن اب تک اگر دیکھا جائے تو اس پورے معاملے کو لے کر کے استطی جو ہے وہ صاف ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور دراصل اسے بنا پر اس طریقے کے پکش اس طریقے کے بیان جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں فیلال اگر دیکھا جائے درشکوں تو یہ بات اس پچٹ مانی جا رہی ہے کہ اتر پردش کی کئی سیٹوں پر جانے ان جانے میں ہی صحیح لیکن مایوتی کا سمرتن چندر شکر آہزاد کو پرابتہ لیکن اگر 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 سیٹ کو لے کر کے پہلے ہی استطی جو ہے وہ صاف ہو گئی تھی کیونکہ اس سیٹ پر پرتیاشی ہی ایسے اتارے گئے تھے نیکش نائن نیوزروم کی ریپورٹ